بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین بہت سے کاش کر بھئی گرمیوں کی اگیتی فصلات اور سبزیات کاش کر رہے ہوتے ہیں اور سبزی کاش کرتے وقت تو وہ بہت سے کاش کر بھی سوچتے ہیں کہ ہم سیڈرنگ یعنی پنیری کو لگا کر ہم لوگ جو ہے سبزی کی کاش کرے اب پنیری کو تیار کرنے کے بہت سے طریقے ہیں لیکن بہت سے کاش کر بھئی ٹریز کے اندر پنیری کو تیار کر رہے ہوتے ہیں کچھ جو ہے وہ زمین کے اندر پنیری کو تیار کر رہے ہوتے ہیں اب پنیری کو تیار کرتے ہوئے بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے مہنگے بیچ جن سے ہم پنیری تیار کر رہے ہوتے ہیں چاہے وہ ہم کریلے کی یا کسی بھی فصل کی یا کسی بھی سبزی کی پنیری تیار کر رہے ہوں تو ہمارا کافی زیادہ بیچ کا اور پیسوں کا نقصان ہو جاتا ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر پنیری کو کس طریقے سے ہم نے دسمبر کے مہینے کے اندر تیار کرنا ہے اور کس طریقے سے اس کو آگے شفٹ کرنا ہے اس کے حوالے سے ہم لوگ بات کریں گے مگر اس سے پہلے جو کاشکر بھائی پہلی دفعہ چینل پر ہیں چینل کو لازمت سبسکرائب کریں تاکہ جتنی بھی آنے والی ہماری زرادہ کے مطلقہ ویڈیو ہو وہ آپ لوگ بروقت دیکھ سکیں سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے چلیں کہ اگر ہم نے جب پنیری کو تیار کرنا ہے ٹری کے اندر چاہے وہ ہم عام طور پر دسمبر کے اندر ہم لوگ کریلے کی پنیری زالہ تیار کر رہی ہوتے ہیں کیونکہ کریلے کو ہم نے اگیتہ کاش کرنا ہوتا ہے تو پنیری کو تیار کرتے وقت چند ضروری ہدایات ہیں جن کے اوپر آپ نے عمل لازمت کرنا ہے اگر آپ ایک اچھی صحت مند پنیری اگانا چاہتے ہیں سب سے پہلے جس بھی مٹی کے اندر آپ پنیری تیار کر رہے ہیں اگر تو آپ جو پیڈ موس لے کے آئیں اس کی تو وہ ٹھیک ہے اگر آپ بھل کے اندر پنیری کو تیار کرنے جا رہے ہیں ٹریز کے اندر تو چند باتوں کا آپ نے لازمت خیار رکھنا ہے سب سے پہلے کہ اگر آپ نے بھل کے اندر جب پنیری کو تیار کرنا ہے سب سے پہلے بھل کو آپ نے اچھے طریقے سے صاف کر لینا ہے صاف کرنے کے بعد اس کے اندر آپ نے تافسن ایم کے نام سے ایک پروڈکٹ آ رہتا ہے جس کو ہم تھائی افنیٹ بھی بولتے ہیں اس کو آپ نے اس بھل کے اندر تیار کی ہوئی مٹی کے اندر ڈال لیا ہے تاکہ وہ جو ہے ہمارا بیج جو ہم اس کے اندر لگائیں جب ٹریز کے اندر تو وہ ہمارا بیج اس گلے نہ یہ جو ہم تھائی افنیٹ ہوگا یہ بیج کو گلنے سے بچا رہا ہوگا اسی طرح جب آپ زمین کے اندر پنیری ڈریکٹ تیار کر رہے ہیں بیڈ بنا کے تو بیڈ کے اندر بھی آپ تافسن ایم جو ہے اس کو لازمان ڈالیں بہت سے کاشکر بھئی جو ہے وہ دانے دار زہر کا استعمال کر رہتے ہیں دانے دار زہر کا استعمال بھی اچھی بات ہے وہ ہمارے لئے جتنے بھی ہمارے بکٹیریا یا ہمارے جو اس کے زمین کے در موجود کیڈم کھوڑے ہوتے ہیں ان سے وہ ختم ہو جاتے ہیں وہ بیج کو کھاتے نہیں جس سے ہماری بیج کی جرمیلیشن جا ہے وہ صحیح طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے اب اس کے اوپر شاپر لگانے کی بات آ جاتی ہے لیکن جب آپ نے شاپر لگانا ہے تو شاپر لگاتے ہوئے آپ نے چند باتوں کا لازمان خیار رکھنا ہے اس کے شاپر کے اندر آپ نے ہیٹ کو لازمان مینٹین رکھنا ہے اگر آپ ہیٹ کو صحیح طریقے سے مینٹین نہیں رکھیں گے تو کبھی بھی آپ ایک اچھی پنیری آپ لوگ حاصل نہیں کر پائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے شاپر کے اندر ہیٹ زیادہ ہو جائے گی تو آپ کا جو بیج ہے اس کے گرنے کا بھی خطرہ ہوگا جب ہیٹ زیادہ ہو جائے گی اگر آپ کی بیج اگایا ہے جو ہمارا اگے ہوئے بیج سے جو پودا ہوگا زیادہ ہیٹ ہونے کی وجہ سے وہ پودا بھی ہمارا ضائع ہو سکتا ہے تو ہیٹ کو آپ نے لازمان مینٹین رکھنا ہے ہیٹ کو مینٹین رکھنے کے لئے آپ ہیٹ والا جو میٹ رہتے ہیں شاپر کے اندر لگانے والے ان کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں نہیں تو آپ دیسی طریقے سے دن کے ٹائم آپ شاپر کو کھول دیں اندر کی جو ایک بار ہوا کا گزر کروا دیں جس سے آپ کی ہیٹ جو ہے اس طریقے سے مینٹین رہ گی زیادہ سردیوں کے اندر آپ نے شاپر کے اندر راڑ بجریوائے جو راڑ ہوتے ہیں ان کا بھی استعمال کرنا ہے تاکہ شاپر کے اندر تھنڈ زیادہ ہونے کے وجہ سے جو ہیٹ ہے اس کو ہم لوگ مینٹین کر سکتے ہیں اگر آپ ہیٹ کو مینٹین نہیں کریں گے تو کبھی بھی آپ ایک اچھی پنیدی جو ہے آپ لوگ تیار نہیں کر سکتے ہیں اور پانی کا بھی اس کے اندر آپ نے لازمان خیار رکھنا ہے پانی اگر آپ زیادہ لگا دیتے ہیں تب بھی آپ کے لئے مسئلہ بنتا ہے اگر آپ پانی کم لگائیں گے تو مسئلہ تو بنے گا لیکن کم مسئلہ بنے گا زیادہ پانی لگانے کی وجہ سے جو ہمارا بیج ہوگا وہ سارے کا سارا گل بھی سکتا ہے ہماری جو سیڈنگ ہوگی وہ زیادہ پانی لگنے کی وجہ سے اس کے اوپر مختلف قسم کی جو فنجے سائیڈ بیماری ہیں ان کا حملہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے اگر آپ کی سیڈنگ جب آپ لوگ تیار کر رہے ہیں وہاں پر اگر آپ کو بیماری ویرہ کا مسئلہ آجاتا ہے تو آپ اس کے لئے جو ہے ایک اچھا فنجے سائیڈ کا سپریے کر کے آپ لوگ جو ہے اپنی پنیری کو بچا بھی سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے ہیں تو آپ ایک سید مند جو پنیری ہے اس کو آپ لوگ تیار کر لیں گے اگر آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو کبھی بھی آپ ایک اچھی سید مند پنیری جو ہے وہ آپ لوگ تیار نہیں کر سکتے سید مند پنیری تیار کرنے کے لیے آپ نے ٹمپریچر کو لازمان ذہن میں رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک اچھا سریڈلنگ جو ہے ایک اچھا سیٹیفائیڈ جو بی جس کی آپ پنیری تیار کرنا چاہ رہے ہیں اس کو آپ نے لگانا ہے اس کے بعد آپ نے تھائی اف میٹ جو ہے تاف سن ایم سے نام سے میرہ ہوتا ہے اس کا آپ نے بھل کے اندر یا جو آپ پیڈ موز استعمال کرنے ہیں اس کے اندر لازمان استعمال کرنا ہے تاکہ جڑوں کے جو مسائل ہیں وہ نا پیدا ہوں اور اس کے بعد پانی کا آپ نے لازمان اس کے اندر خیار رکھنا ہے ان چند باتوں کا آپ خیار رکھیں ایک اچھی سیت مند پنیری جو ہے آپ لوگ لگا سکتے ہیں اور سب سے ضروری بات یہ آ جاتی ہے جب آپ نے بیچ کو لگانا ہے تو بیچ کے اوپر جو آپ نے مٹی ڈالی ہے یہ نہیں کہ آپ نے ایک بیچ لگا دی ہو اس کے اوپر آپ نے دو دو انچ مٹی ڈال دی آپ نے بیچ کے مٹائی کی جتنی اس بیچ کی مٹائی ہے اس اتنی آپ نے یا اس سے تھوڑی سی کم آپ نے مٹی کو آپ نے جو ہے اس کے اوپر ڈالنا ہے اگر آپ زیادہ مٹی ڈال دیں گے تب بھی بیچ کے اوگاؤں کے اندر مسائل مختی قسم کے پیش آئیں گے اور کبھی بھی ہم ایک اچھی پنیری اس طریقے سے حاصل نہیں کر سکتے یہ وہ چند ضروری باتیں ہیں جن کا خیار رکھے آپ ایک اچھی سیت مند پنیری جو ہے تیار کر کے اپنی فصل کو آگے آپ لوگ بڑھا سکتے ہیں یہی پروگرام آج کا ختم ہوتا ہے مجھے اجازت دیجئے گا ملتے ہیں پھر کسی اور آنے والی ویڈیو میں تب تک لئے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ